بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سونگے دوستو آج پورا دن آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھا ہوگا اسلام آباد میدان جنگ بناوا تھا یہ کوئی بھارت کے لوگ نہیں تھے جو پاکستان اسلام آباد آگئے تھے اور انہوں نے دعویٰ بول دیا تھا بلکہ یہ سرکاری ملازمین تھے وہ پاکستانی تھے جن سے وزیراعظم عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں ایک نیا پاکستان دیں گے ان کے حالات کو بہتر کریں گے لیکن آج یہ م ملازمین اسلام آباد آئیں اور وہ التجا یہ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہمیں کوئی فلیٹ دے دو ہمیں گاڑیاں دے دو ہمیں کوئی بہت آلی شان زندگی دے دو وہ کہتے ہیں چند ہزار روپے تنخواہوں میں ہمارے اضافہ کر دو پچھلے تین سال سے تم جھوڑ بول رہے ہو لولی پاپ دے رہے ہو لیکن آج یہ سرکاری ملازمین تھکار کے کہہ لیجے بپر گئے ہیں یہ اور اسلام آباد آئیں اور انہوں نے آج احتجاج کیا اور اس حکومت نے ان کے ساتھ کیا کی ہے وہ پوری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا نواز شریف کا ایک تہل کا خیز خطرناک دماغ کا خیز بیان سامنے آیا ہے اور اگر یہ بیان میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں ان مظاہرین کے ساتھ آ کے مل جائیں تو اس حکومت کی ٹانگیں صرف کانپیں گی نہیں اس حکومت کو گھر جانا ہوگا ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجے بیل آئیکن کا بٹن اس کو کلک کیج آپ کے پاس آ جائے آپ با خبر رہے ہیں فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کیجئے فالو کیجئے اس ویڈیو کو فیس بک پر شیئر کر دیجئے فیس بک والے دوست ہمارے یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کر لیجے تو دوستو معاملہ یہ ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے یہ جو تقریباً اک سٹھ کے قریب ادارے ہیں سرکاری ادارے ان کے ملازمین حکومت سے کہہ رہے تھے ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیجئے پچھلے سال بھی آپ نے کہا تھا بجٹ میں پیسے نہیں ہے خزانے میں پیسے نہیں ہے اب مہنگائی جو ہے وہ ریکارڈ توڑ دیئے مہنگائی نے اور وزیراعظم عمران خان خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بھائی مہنگائی کے ریکارڈ ٹوڑ گئے ہیں تقریباً بہتر سالہ جو تاریخ ہے پاکستان کی اس میں مہنگائی بلند ترین سطح پہ آ گئی ہے لیکن جو تنخواہیں ہیں ان میں اضافہ صفر ہے پچھلے تقریباً ڈائی تین سال سے یہ حکومت اپنے بجٹ میں اضاف نہیں کر رہی تھی سرکاری ملازمین کی لیکن اب جب پچھلے ایک مہنے سے یہ ملازمین کہہ رہے تھے ہماری تنخواہوں میں اضافہ کرو ان کو لولی پاپ دیا جا رہا تھا کہ جون میں بجٹ آئے گا تو آپ کے مطالبات پورے کر دیے جائیں گے یہی کام کیا تھا انہوں نے پچھلے سال جب کرونا تھا کرونا کے باعث انہوں نے کرونا کا بہانہ بنا دیا تھا کہ جی نہیں ہو سکتا اس بار اگلی بار کر دیں گے تو اگلی بار آیا ہے تو کہتے ہیں کہ جی اگلی بار کر دیں گے تو یہ اس اسی طرح پانچ سال نکالنے کے چکر میں لیکن آج اسلام آباد میں ان مظاہرین کے ساتھ ان نہتے مظاہرین کے ساتھ جو اس حکومت نے کیا ہے وہ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کتنی ظالم حکومت ہے کتنی بے حس حکومت ہے کتنی یہ انسان دشمن عوام دشمن حکومت ہے یہ مناظر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پہلے جب میں نے یہ مناظر دیکھے تو مجھے شاید لگا کہ یہ کوئی بادل ہے یہ کوئی پہاڑ کا منظر ہے یہ کوئی شاید دندھ ہے آپ جیسے جب سردیا ہوتی ہیں تو دنچھا جاتی ہے تو یہ مناظر ہوتے لیکن جب گوھر کیا تو پتا لگا یہ مناظر ہیں ٹیئر گیس کے جی ہاں آسو گیس کے یہ مناظر ہیں جو ان ملازمین پر جو اسلام آباد میں اپنا حق مان رہے ہیں مانگ رہے ہیں ان پر یہ فائر کیے گئے ہیں بقاعدہ انٹی ٹیررزم سکارٹ جی ہاں یہ دہشتگرد نہیں تھے انٹی ٹیررزم سکارٹ کے لوگ ان پر ٹیئر گیس کی فائرنگ کر رہے تھے یہ دہشتگرد نہیں آئے تھے بھارت سے افغان دوسرے کسی ملک سے کہ وہ یہاں پر دعویٰ بول رہے ہیں اسلام آباد میں یہ تھی عام عوام اس عوام کو کہتا ہے عمران خان کے ریاست مدینہ بنائے گا لیکن اب جو اس عوام کے ساتھ اس حکومت نے کیا ہے اور اس عوامی احتجاج نے اس حکومت کو ہلا کر رکھ دیا آپ اندازہ لگائیے اگر یہی عوام یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک جو چل رہی ہے پی ڈی ایم جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اسلام آباد لانگ مارچ کریں گے اگر یہ عوام ان کے ساتھ مل گئی سڑکوں پہ آ گئی تو اس حکومت کا کیا ہوگا ان کی اس کی گبرات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آج شیخ رشید کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں شیخ رشید بار بار کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن جماعتوں کو چاہیے وہ ان احتجاج سے دور رہے ان سے ساتھ اس کو سیاسی رنگ نہ دے یعنی اس حکومت میں یہ بھی خوف ہے اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اس کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی ان احتجاجی مظاہرین کے ساتھ عوام کے ساتھ جو مہنگائی کے خلاف سڑکوں پہ ہیں سراپا احتجاج ہے مہنگائی سے جن کا برا حال ہے تو اس حکومت کا کیا حال ہوگا آپ صرف اندازہ لگائیے آپ نیچے کومنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں اس حکومت کا کیا حال ہو سکتا ہے آج جب شبلی فراز صاحب گئے ان مظاہرین کے پاس تو شبلی فراز صاحب نے ایک مشورہ دیا جو مظاہرین تھے ان کو کیا مشورہ دیا کہا کہ جی آپ اپنے خرچے کم کریں پچھلے ڈھائی سال سے یہ حکومت کہتی تھی کہ ایک روٹی کھائیں مجھے آپ کو یاد ہوگا جو کے پی کے کے سپیکر ہے وہ مشورہ دیتے تھے کہ جی آپ آدھی روٹی کھائیں ایک وقت آئے گا آپ پوری روٹی کھائیں گے دو روٹی کھائیں گے جو گنڈا پور ہیں علی امین گنڈا پور وہ مشورہ دیتے تھے مہنگا یہ تو کیا ہوا یہ تو اپنے لوگ ہیں جن سے آپ مہنگا خرید رہے ہیں یہ تو اپنے لوگ ہیں تو آپ مہنگا خواہیے کسی کے جیب میں پیسے یہ اتنے بے وقوف اور بے حس یہ جو لے کے آئیں اس حکومت کو سیلیکٹ کر کے یہ نمونے لے کے آئیں یہ ایسے نمونے لے کے آئیں نمونے مسخرے لے کے آئیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں عوام کو کہ جی مہنگائی ہے تو کیا ہوا آپ مہنگا دے رہے ہیں تو کوئی مہنگا خرید رہا ہے اور اس کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو یہ حالات ہیں اس حکومت کے آج وزیراعظم عمران خان کے اس حوالے سے پوچھا گیا کہ جی مہنگائی سے لوگوں کے برے حال ہیں تو وہی عمران خان نے ریٹورک وہ ان کا رٹا رٹایا بیان ہوتا ہے کہ جی ڈالر کی قدر مہنگی ہو گئی ڈالر گر گیا دیکھیں درامت اتنی ہو گئی برامت اتنی ہو گئی یہ جھوٹ بولتے ہیں فراٹ کرتے ہیں پچاس کروڑ روپے ان کو ارکان اسمبلی کو دینے کے لیے ہیں ان کے پاس وزیراعظم عمران خان کے پاس لیکن پانچ ہزار روپے تنخواہوں میں اضافہ کرنے کے لیے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کے لیے اس حکومت کے پاس نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ یہ حکومت ناوام کی تھی ناوام کی ہے ناوام اس حکومت کو لے کے آئیے اب بچہ بچہ یہ جانتا ہے اور آج جب ملازمین یہ نعرے لگا رہے تھے اس حکومت کے خلاف تو وہ جنرل باجوا کے حق میں نعرے لگا رہے تھے آپ اندازہ لگا لیجئے ان ملازمین کو بھی معلوم ہے کہ اس حکومت یہ جو یہاں پر سسٹم ہے وہ کون چلا رہا ہے جو کہ اپوزیشن کی جماعتے کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ ہمارے سیاست میں نگر سیٹا جائے تو آج یہ جو ملازمین تھے وہ نعرے لگا رہے تھے کہ جو جنرل باجوا کے حق میں اور اس عمران خان کے خلاف تو انہیں اندازہ ہے کہ انہیں بھی حق صرف مل سکتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی آلہ ترین شخصیات سے ہی مل سکتا ہے لیکن یہاں پر سنگ دلی کی بات یہ ہے کہ اس حکومت کو نہ احساس تھا نہ احساس ہے ساتھ ساتھ اب نواز شریف صاحب کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ دماغ کخیز بیان ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ذکر کیا تھا کہ نواز شریف صاحب خاموش ہے آج نواز شریف نے ان جرنیلوں کو نشانہ بنایا ہے جو اس حکومت کو لے کر آئے ہیں اور پچھلے ڈھائی سال کی ناکامی عوام کے سامنے ہیں نواز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کیا کہا وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اڑائی سال سے سیلیکٹ نائل حکومت عوام مہنگائی کے پہاڑ توڑ رہی ہے گربت اور فاکاکشی دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی مگر حکومت بجائے ملازمین کے زخموں پر مرہم رکھنے کے ان پر ڈنڈے برسا رہی ہے کیا عمران خان اور اس کو مسلط کرنے والے جرنیل جواب دیں گے وزیر آزم سابق وزیر آزم نواز شریف آپ جواب مانگ رہے ہیں ان جرنیلوں سے جن پر وہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کو حکومت کو وہ لے کر آئے ہیں ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے بھی اب ملازمین کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور آپ اندازہ لگائیے اگر یہ اپوزیشن کی جماعتیں آ کے ان کے ساتھ مل گئیں تو کتنی بڑی تحریک شروع ہو سکتی ہے اس حکومت کے خلاف کیونکہ اب عوام سڑکوں پر آ گئے ہیں عوام بلبلا رہے ہیں مہنگائی سے بیروزگاری سے اس حکومت کے جھوٹے وعدوں سے ایک ایک وعدہ جو اس حکومت نے کیا ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے فراڈ ہے یہ ٹی وی سکرین پر آ کے بڑے بڑے وہ بانگ دول دعوے کرتے ہیں سارے جھوٹ ہوتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں اب مہینے میں دو بار بڑھائی جاتی ہیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر تقریباً ایک خرب کے قریب یہ ٹیکس اکھٹا کر چکی ہے پیٹرولیم لیوی کے نام پر عوام سے یہ جھوٹ بولتی ہے فراڈ کرتی ہے یہ حکومت اور دوخہ دہی کرتی ہے عوام سے میڈیا کا انہوں نے مو بند کی ہے میڈیا پر آپ کو آواز نظر نہیں آتی ہوگی اچھے چی خبریں ہی دکھائی جاتی ہیں لیکن نیا پاکستان عوام کو کتنا مہنگا پڑھ رہا ہے یہ عوام ہی بتا سکتے ہیں ساتھ ساتھ مریم نواز نے بھی ٹویٹ کیا یہ ٹویٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس ٹویٹ میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ یہ بے حس حکومت کو چاہیے تھا عوام سے بات کرتی ان پر لاتھی چارج نہ کرتی ان پر آسوں گیس کی فائرنگ نہ کرتی کیونکہ یہ نیا پاکستان ہے نا ریاست مدینہ ہے یہاں پہ تو لوگوں سے احترام سے پیار سے خلوص سے بات کی جا سکتی ہے لیکن آج وہی کچھ ہو رہا ہے جو عمران خان کہتے تھے کہ ہمارا حق ہے اتجاج کرنا آج لیکن عوام ملازمین نکل رہے ہیں تو انہیں حق کا اتجاج کر رہا ہے حق نہیں ہے انہیں اتجاج کرنے نہیں دیا جا رہا انہیں یہ تانے دیے جا رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے آلہکار بن رہے ہیں ساتھ ساتھ مولانا فضل امان نے کہا کہ اب تو ریٹائٹ فوجی افسران اور حاضر سرویس افسران جو ہے وہ تائنات کیے جا رہے ہیں اداروں میں سرکاری اداروں میں تو پھر ان اداروں کا یہ حال کیوں ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ملازمین کو ان کے حق نہیں مل رہے یا پھر جو ادارے ہیں وہ نقصان میں جا رہے ہیں گاٹے میں جا رہے ہیں انہیں تو منافع بخش ہو جانا چاہیئے تھا لیکن معاملہ اس کے الٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ حکومت سیلیکٹڈ ہے بندہ تابدار ہے وہ تابداری کر رہا ہے عوام کیوں سے فکر نہیں نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی کیونکہ وزیراعظم عمران خان کو بتایا گیا کہ بھائی سی ایس ایس کا جو ایک افسر جو پڑھ لکھ کے پوری زندگی لگا کے سی ایس ایس کا افسر بنتا ہے حکومت کا گورنمنٹ کا ملازم بنتا ہے وہ پینتالیس ازار روپے کماتا ہے عمران خان خود اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ ڈھائی لاکھ روپے میں میرا گزارہ نہیں ہوتا تو ایک عام شہری جو بیس پچیززار روپے کماتا ہے مہینے کے اس کا کیسے گزارہ ہوتا ہوگا تو عمران خان صاحب کو اس عوام کا احساس کرنا چاہیے بے شک اس عوام نے انہیں ووٹ نہیں دیا وہ سیلیکٹ ہو کے آئیں لیکن اس عوام کی امنگوں کا احساس کرتے ہوئے اور اگر یہ عوام بپھر گئی تو آپ لکھ لیجئے کہ اس عمران خان صاحب کو کوئی نہیں بچا سکتا وہ گسیٹوں گا اس عوام نے اگر گسیٹا تو پھر بہت برا ہوگا اور بہت دیر ہو جائے گی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا معاملات ہوتے ہیں حکومت ان سے کس طرح ڈیل کرتی ہے ان ملازمین سے اور عوام جو اب اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں ان کا کیا اختتام ہوتا ہے اس پورے معاملے کا ڈراب سین کیا ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا راہ ہے نیچے کومنٹ کیجئے ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے پہلا آئیکن کا بٹن اس کو کلک کیجئے تاکہ نوٹفکیشن آپ کے پاس آ جائے آپ باق خبر رہے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات